بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین ایک بڑی اہم خبر آئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے خاص طور پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لئے جیہاں ناظرین اسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ جدو نیڑے ہو کے سنیں جیہاں بلکل عمران خان کی اللہ پاک نے نیڑے ہو کے سنی ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کر دی ہیں کہ ہر طرف مخالفت کے باوجود اللہ پاک نے انہیں اس سائفر کیس میں سے بلکل ایسے نکال لیا ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکالتے ہیں ناظرین خود ہی تمام کے تمام کردار بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان سائفر کیس میں سچے تھے یہ کس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی پہلا دھماکہ کر دیا ہے اور ناظرین دوسری جانب اٹک جیل سے عمران خان کے حوالے سے ایک خبر موجود ہے جبکہ دوسری جانب عوام کے لیے بھی ایک بری خبر موجود ہے اس خبر پر بھی تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور چینل کو سپورٹ کریں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹیسٹ ریننگ کی وجہ سے چینل کی ریچ بلکل کم ہو گئی ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کا چینل جو ہے دوبارہ سے اسی طرح سے پرفارم کر سکے ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے جو بری خبر ہے بری خبر تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ہم گزشتہ کتنے دنوں سے یہ بتا رہے تھے کہ جی اب دودھ اور شاید کی نہریں مینے والی ہیں ہم یہ انہیں بتا رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت کنٹرول ہونے سے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی چیزیں ہونے والی ہیں عوام کو ریلیف ملنے والا ہے لیکن ناظرین تمام کی تمام جو خوش فہمیاں تھی وہ دور ہو گئے ہیں جی ہاں ناظرین آج جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کیا گیا ہے چھبیس روپے پر لیٹر آپ اندازہ لگائیے چھبیس روپے ایک ہی دفعہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑی ہیں اور یاد رکھے گا یہ ابھی نہیں یہ یکم اکتوبر تک ہے یکم اکتوبر کے بعد قیمتیں ایک بار پھر بڑیں گے اور یہ پیٹرول کی قیمت چار سو روپے سے اوپر چلی جائے گی افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس کے لیے کوئی بھی معاملہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ دس گھنٹوں کا چوبیس گھنٹوں کا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک بار پھر سوسری کی طرح سو جاتے ہیں اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے جو کچھ اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ہسپٹلز میں دیکھیں صحت انصاف کارٹ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ در بدر گھوم رہے ہیں بچارے زلیل ہو رہے ہیں علاج کے لیے اور آپ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ صورتحال یہی ہے کہ جسٹ ابتدائی طور پر جو ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ تھوڑی بہت دے دی جاتی ہے ادر وائز آپ دیکھیں تو ساری کی ساری دوائیاں آپ کو باہر سے لکھ کر دی جاتی ہیں تو غریب جو ہے اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین دن ہوتے جا رہے ہیں اب پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے بعد ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ اس پر افیکٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دیزل کی قیمتیں سترہ روپے پر لیٹر اور پیٹرول کی قیمتیں چھبیس روپے لیٹر کے حساب سے بڑی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ قیمت مزید بڑی گیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیٹر پیٹرول کے اوپر پہلے پاکستانی قوم سو روپیا ٹیکس دے رہی تھی لیکن اب یہ قیمت یہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھ کر ڈیڑھ سو روپے تک چلا گیا اندازہ لگائیں کہ ڈیڑھ سو روپیا ایک غریب آدمی ایک پیٹرول جو ہے وہ ڈلوانے میں ادا کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر معاملات اور دیگر چیزوں کے اندر کتنا ٹیکس پاکستانی عوام دے رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ عالمی سطح پر قیمتیں پیٹرول کی بڑی ہیں اس وجہ سے اس کی قیمتیں کم کرنے کا تو کوئی وہ بنتا نہیں لیکن پیٹرولیوں مسنوات میں جو پہلے جو ہے وہ خسارہ چل رہا ہے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو یہ بوم گرائیا گیا ہے اور پاکستانی عوام کا جینہ دو بھر کر دیا گیا پہلے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور اب پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شاہ خرد و نوش کی قیمتیں بڑھیں گے اور اس سے اب پاکستانی عوام کی مشکلات کا ایک اور مشکل فیز شروع ہونے والا ہے ناسین پہلے احتجاج کیے گئے بجلی کے بلوں پر اور واضح طور پر بتا دیا گیا جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں ہونا جو آقا کہیں گے ویسے ہی ہونا ہے اور امریکہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پریکٹیکلی امریکہ کی گورنمنٹ چل رہی ہے امریکہ جو کہتا ہے وہی کیا جاتا ہے اب یہ کہا جارے جی دو سو یونٹ جن کے استعمال ہوتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں دو سو یونٹ والا کو چھوڑیں اگر دوسرے لوگ ہیں جن کا اسی اسی ہزار روپے پچاس ہزار روپے سیلری اسی ہزار روپے بجلی کا بل آیا ہوئے اگر ایک بندہ جسے کی انکم جو ہے وہ تیس ہزار روپے ہے چالیس ہزار روپے اس کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے تو وہ بچارہ کس طرح سے اس کو پی کرے گا کیا کھائے گا نتیجہ تن کیا چیزیں ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے ملک کے اندر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے ملک کے انگر دیگر چیزیں جو ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے ملک کے نقل مکانی کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو پاکستانی نوجوان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے جس سے آپ بات کریں وہ چاہتا ہے کہ ملک سے وہ باہر چلا جائے اور وزیراعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ملک سے چلا جائے اس میں کیا ہے باہر جانا چاہیے باہر جا کے پیسہ کمائیں تاکہ ہماری ایاشیاں جو ہے وہ قائم رہ سکیں ہمارے بچوں کی ایاشیاں قائم رہ سکیں دوسری جانے میں ہم نے گزیشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ انوار اللہ کاکڑ جو پاکستان کی اس وقت نگران پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کی کیسز کھل گئے تو ناظرین نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیٹ پر بیٹھا وہ بندہ اس کے خلاف کیس کھل جائیں یہاں پہ تو گیارہ سو عرب روپے کے جو کرپشن کیسز کا جو بندہ ہے وہ آتا ہے ملزم اور عدالتوں سے بھاگا وہ آرکے پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے کروڑوں روپے کی کرپشن اس کا کیا بگاڑے گئے اور نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کا تو انکواری ہو چکی ہے اس کے تو معاملات کلیر ہو چکے ہیں اس کے پر تو صرف الزامات تھے تو ایسا ہونا تھا دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی عوام کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو انتظار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شرمین عمران خان کا تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ناظرین پہلے کے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی چیخیں نکل نہیں ہیں وہ ترلے کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے ملک سے باہر لے کے جائیں تو ان کے بہنوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی جو کہ ان پر کافی زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کولمز بھی رکھتے ہیں نون لی کے کافی زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے آج ایک بیان دیا انہوں نے کہا وہ ایک ٹی وی پرگرام میں تھے انہوں نے کہا جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہتا جی ہو سکتا ہے نکل رہی ہوں لیکن میں دلی طور پر چیز کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں عمران خان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس نے کہا جی عمران خان مر جائے گا لیکن کئی بار مر سکتا ہے لیکن وہ نہ تو ملک سے بھاگے گا اور نہ سرنڈر کرے گا جتنا میں اس کو جانتا ہوں ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس کو مارنے والا وہ اس پچتاوے سے مر جائے گا کہ اس نے اس کے اندر خوف نہیں دیکھا تو یہ ایک دشمن کی زبان سے جو آپ کا مخالف ہے اس کی زبان سے عمران خان کے لیے الفاظ جو ہے وہ خراج تحسین بھی اور گھر کا بندہ ہے تو وہ بالکل واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں ہیں مخالفین ہونا یا پھر سیاسی اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن عمران خان نہ بھاگے گا نہ کمپرومائز کرے گا تو ناظرین ابھی عمران خان کو سائفر کیس میں زمانت تو ملی نہیں لیکن عمران خان کو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ زمانت دے دی گئی ہے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور اس تحقام پاکستان پارٹی جو ابھی نئی پارٹی بنی ہے ان کے جو ہیں وہ ایک رینواء ہے محمود مولوی جو کہ پاکستان تحریکی انصاف کے ایمینے تھے اور اب جو ہے وہ لوٹا بن کے دوسری پارٹی میں گئے ان کی جانب سے کراچی سے ان کا تعلق ہے وہ ندیم ملہ کے پروگرام میں کل بات کر رہے تھے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں کس کا کردار تھا تو انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ہم میں امریکیوں سے ملا ہوں میرے گھر میں بیٹھ کے امریکی صفیر نے کہا کہ ہم absolutely not کے چکر میں عمران خان کو برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے اختراف کرنا کریں اور نہیں چلنا نہ چلے لیکن آپ کس طرح سے امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ absolutely not امران خان جو ہے وہ اگر رہے گا تو پھر پاکستان کے لئے مشکلات بنے گی اور یہی بات جو ہے وہ عمران خان بتا رہے تھے کہ سائفر کے اندر بھی کہی گئی ڈانلڈ لو نے کہا تھا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو وہ امران خان کو ہٹائے اور اسی پر امران خان نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ بات مان لیں اور absolutely not کی سزا امران خان کو مل رہی ہے یہ محمود مولوی نے ندیم علی کے پروگرام میں کہا اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی اس کے بعد انہوں نے جو ملک کے اندر ان کے سہولتکار تھے ان کا بھی ذکر کیا تو ناظرین نے یہ مہر تصدیق سب توگی کے سائفر ایک حقیقت تھی اور امران خان نے کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں لے رہا تھا جس طرح سے امران خان کے وکیل جو ہیں انہوں نے جو عدالت تھی اس میں انہوں نے سائفر کے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھی انہوں نے ایسے سے بڑے سوالات اٹھائے اور صحیح معنوں میں انہوں نے حق ادا کیا لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ ان کو رہائی نہیں ملی وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ اب امران خان کی جو رہائی ہے وہ ہونے والی ہے انشاءاللہ اور جلد ہی یہ آپ کو خوش خبری بھی ملے گی ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات جو ہے وہ مسلسل بارشوں کی پیش گوئی پہلے بھی کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے اور کل بھی اسلامباد سمیت پورے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر بارشیں ہوتی رہیں اور بارشوں کی وجہ سے اٹک جیل سے ایک بری خبر آئی ہے اور وہ خبر ہے تحریک انصاف کے شیرمن امران خان کے حوالے سے کیونکہ ان کی چھت جو ہے وہ ٹیم کی ہے اور وہاں سے پانی ٹپکتا رہا ہے ان کا گدہ بھی گلہ ہو گیا جانباز بھی گلے ہو گئی اور امران خان پوری رات جاگتے رہے اور ناظرین یہ اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اس بارے میں کچھ بہتر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے بہرحال امران خان کرنا تو حوصلہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے کیونکہ وہ سپورٹس مین ان چیزوں سے لڑنا حالات سے جو ہے وہ نہ برداز ماں ہونا یہ تمام چیزیں ان کی سرشت میں شامل ہیں وہ ان چیزوں کو برداز کر لیں گے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نکلے اور پاکستانی قوم کے لیے وہ کھڑے ہیں ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کے معاملے میں جسٹس قاضی فائزیسا جو پاکستان کے پرامینسٹر ہیں ساری جو پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں ان کی جانب سے ایک جو پہلا فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس کیس کو سنیں گے جس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے ان کے اختیارات کو بھی کم کیا گیا تھا پارلیمٹ کے اندر اور دیگر معاملات کو وہ آگے لے کر چلیں گے ناظرین جسٹس قاضی فائزیسا کے لیے کچھ بہت زیادہ اہم چیزیں سامنے آ سکتی ہیں خاص طور پر آرمی ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے جو ارخواستیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا جبکہ دوسری جانب جسٹس قاضی فائزیسا کو یہ بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو ان لوٹیروں کے خلاف جسٹس بندیال آخری فیصلہ دیکھے گئے ہیں اس میں ناظرین جسٹس قاضی فائزیسا کے حوالے سے اور کہا ہے کہ سات دن کے اندر اندر یہ کیسز دوبارہ سے لگائے جائیں اور سنے جائیں اور ان پر جو ہے وہ